سب جی عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے نہ معصوم شاوے اور میں نے تعلق کو ہاتھ نہ لے دو دن چو میں اس کانفنز شریکہ اتھے ہیک کتب دا ذکر کی تک ہے کہ او کتبہ ملائے اٹک کول اور او خرشتی زبان وچ لکھا گیایا اور جس تو ثابت ہی ہے کہ خرشتی زبان جڑی ہے او ہند کو زبان آئی میں جڑی ایسی ڈیکشنری ہند کو نہیں اس نے بیک سیڈ تی بے ایسو سام ویکھا ہے اسے پرنٹڈ ہے لیکن میں اے ہی ہی کو میں نے ذہن میں اچھ کنفیوزن ہے کہ اس نہ ترجمہ تو سا کس طرح کی تا یعنی اس کسا اے توڑی انتگال دا سی کہ اے جڑی زبان ہے اے اے ہی کچھ لکھا گیا میڈی گال سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب آجے تڑی گال میں سمجھ گیا آجے دیکھو جس سے آپ نے ایک گل کی تھی آئی اس تو ایک ٹیکنیکل گلتی ہو گئی ہے دراصل او کتبہ ہند کو زبان دے ویچھ لکھا گیا ہے خروشتی رسم الخط دے ویچ اے زیندش رکھ لو رسم الخط جس طرح کل ایک صاحب نے ایک بونگی ماری ہے کہ رومن رسم الخط اختیار کر لاؤ پانچ سو سال پچھے چلے جاؤ سیم لائک آج انہ سے ایک ٹیکنیکل چھوٹی جی گلتی ہو گئی ہے اوہ ہند کو دے ویچھ لکھا گیا ہے ہند کو زبان رسم الخط جرہ سے ازدہ اوہ خروشتی سی جی نیت اللہ فیزی صاحب ڈاٹر نیت اللہ فیزی صاحب یہ مائک انہوں نے دے دیو جی نیت اللہ صاحب پچھے لائے جو اے ٹھیک ہے نا جی اوہ ٹیکنیکل غلطی ہے یہ اوہ ٹیکنیکل غلطی ہے اوہ رومن رسم خط پانچ سو سال پچھے جان دیگا اوہ سیاسی بیان سے سیاسی بیان سوال سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ لڑھرہ ہینپو کوڑڈ میں اس پر جو بانا جگنگگ گنگ گناتی ہے یہ ہی بڑا فیلت چھوڑ ہے خطارہ ہینپو راستہ ہے خطارہ خطارہ چھے کے دھان تک اور دوسرہ تک ہی خواند دلام کی مہاں کتنی تنگی میں ہے وہ کام کرے اور خطارہ ہینپو کوڑڈ بھی کام کرے مجھے راستہ یہ ہے کہ تمام ہی اکمان جاتے ہیں جنگرہ راہی کو بھول کی شاہد کرتے ہیں جس طرح جیلے ہمارے پلاننگ دیوئی ساری پلاننگ دیوئی چیز ہے سانے ہیڈ آف سارا پشاور اس دے بعد سانے اکوڑا کوہاٹ چترال جتھے جتھے دو سانے بلاسن حتیٰ کہ پورے پاکستان دے ویج گندارہ ہند کو بوردہ دفتر اگر کوئی ساپ کھول نہ چاہے ہیز موسٹ ویلکم سانو اطلاع کرے اسی خود آکے انہوں نے مدد کر سیئے دفتر کھول سیئے پہلے پشاور لیول دیج گلی گلی کچھے کچھے ساری پلاننگ ہے کسی چھوٹے چھوٹے دفتر کھولی ہیں پشاور سبار اکوڑا دیج پلاننگ ہے ساڑی اس پاس ایک کوہاٹ دیج پلاننگ ہے کوہاٹ دے علاوہ اور جس جس پاس ہزارہ دیج ساڑی پلاننگ ہے دوستانہ لگات کا چلی ہوئے وہ خود بخود خود آفر کر رہے ہیں کہ آؤ ساڑے کھول اور دفتر کھولو اوپننگ کرو بس صرف ہوں اسی اس موجودہ جڑا پروگرام ہے اس تو فارغ ہوئی ہے ایک دو دن آرام کرسی ہیں اس تو بعد پھر اسی بیلکل تواری خاطر جت جاتی ہیں بیلکل مطمئن ہو جاؤ جس حد تک چترال دے تعلق کے چترال دے کار اسی پکا پکا ایک بیلڈنگ بناسی ہیں ساری گرمیاں توارے کول رہ سی ہیں شندور دے کاجی ہیں میلا ہوندہ اس دیکار میں انشاءاللہ انشاءاللہ ذرہ ذرہ ایک منٹ میرا تعلق پہارڈ ڈویزن سے ہے محبت خان بنگش میرا نام ہے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جس آپ ایک مکالہ پیش کیتا سی ہند کو دے بارے چھو کہ ہند کو دے حریف دے بارے چھو الفاظ دے بارے چھو جس اندازنال انہیں گلہ کیتے ہیں تو میں نے بڑی پسند آئی ہیں میں صرف اے چانا ہے بلکہ تساڑے دے سوال کرنا چانا ہے کہ جد اساڑے کل اے سو ہند کو زبان دے الفاظ ہیں جیسی انگریزی دے زبان کیوں استعمال کرنا ہے اے انیس سو تیس اگر اپنی ہند کو زبان ہے جو اسی لکھ دے میں ہوں تو اے ٹھیک نہ ہوسی اے صرف سادر صاحب میں نہیں دست دے ہو کہ اے انگریزی قط تک ساڑے سرطے مسلط پر آسے بنگش صاحب بنگش صاحب بڑے آرام نال پلیز ہند کو زبان ساڑی خواہش ہے اس دے دامن بلکل وسیئے کسی دوسری زبان دے لافظ اگر وہ آسان ہے اور ہند کو زبان اسنوں قبول دیئے سانوں اتراز نہیں ہونا چاہی دا اگر دوسرا کوئی پڑھا لکھا بندہ کوئی ایسا لافظ جڑا ہند کو زبان قبول دیئے انگریزی زبان دے لافظ ہند کو زبان اگر اسنوں قبول دیئے تو ہند کو زبان دے دامن وسیح ہونا چاہی دے اس نو قبولنا چاہیے دے رہ گیا انیس سو تیس انگریزی دیوش لکھا جانا اے اتنی بڑی گل نہیں گی اجلا بھی اسی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں جس ٹائم گو تھرو ہو گئے ان میں انگریزی دیو لفظ استعمال کی تا ہے گو تھرو ہو گئے اس تے بھی یقینا تو انہوں اعتراض ہو سی لیکن جس ٹائم اسی گو تھرو ہو گئے اس وقت اے چیز نہ ہو سی یقینا انیس سو تیس ان کو زبان دیوش لکھا جا سی ایک دوسری کاریز دیکھا زمینی طور دیتے ہوئے کہ جگو ہی بھی حاکمہ حاکمیت رکھنے لی زبان جیڑی ہوندی ہے تو اس دی جیڑی فصوصیات ہوندی ہے کسی نے کسی طریقے نہ محکوم زبانہ دیکار آجنی ہے اس حوالت نہ ہوئی تو اسی دیکھو اردو دیکار بھی مفرس پارسی سے لائے گئے معرب عربی سے لائے گئے الفاظ تاکہ انگریزی دیکاروں سے اس نو اگرچہ اس طرح اسی پہلے استعمال نہیں کی تھی گئی دیکھیں گے اس نو معنگر کر لیے کہ انگریزی دیکھیں الفاظ بھی آجنے جی اگلے اگلے صاحب کو یہ ہوئے